نمسکار دیو بھومی ایکسپریس میں آپ کا سواغت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں بکاس اکسنا بلٹن کی شروعات کریں گے خبر دہرہ دون سے ہے جہاں کینڈری گری منتری امیتر شاہ نے مکہ منتری بشکر سنگھ دھامی کے ساتھ بھاری بارش اور بھوس کھلن سے ہوئے نقصان کا جائے جاریا ہے امیتر شاہ نے دیو پریاغ پاڑی رامنگر رامگڑ اور ردر پگرپرمی کے ساتھ ہی حلدوانی کے ہوائی سرویکشن بھی انہوں نے کیا ہے کینڈری گری منتری امیتر شاہ نے ائرپورٹ کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں اچسریہ میٹنگ بھی لی ہے نیرکشن کے دوران راجپال لیپٹیننٹ جنرل گرمیت سنگھ کی آجے بھٹ دھنسنگ راوت اور مکہ سچیب ایسے سندھو بھی شامل رہے اتراخنڈ میں آئی آپدہ کے بعد اتراخنڈ دورے پر پہنچے امیتر شاہ نے کہا ہے کہ جو بھی نقصان ہوا ہے اس کا ایک بار اور زمینی سروے کرنے کے بعد ہی نقصان کا آقلن صحیح طور پر لگایا جا سکتا ہے امیتر شاہ نے کہا ہے کہ فلال تو دو سو کروڑوں سے اگر بات کی جائے تو کینڈری کی طرف سے راج کو کچھ مہینے پہلے ہی دیے گئے ہیں انہی پیسوں سے فلال راج کو کام کرنا ہوگا وہیں جاتے جاتے امیتر شاہ نے مکہ منتری بشکر سنگھ دھامی کی تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کینڈری کی چیتابنی کے بعد راج سرکار نے جس طرح سے کام کیا ہے وہیں صحیح مہینے میں قابل تعریف ہے مکہ منتری بشکر سنگھ دھامی راج میں اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی سوج بودھ سے ہی بہت بڑا نقصان ہونے سے بچا ہے اتراخند کے دورے پر پہنچے امیتر شاہ نے پریس کانفرنس کر سرکار کے کاموں کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت سرکار کی اور سے چیتابنی ملنے کے بعد سرکار الٹ ہوئی ہے جس کے چلتے کم نقصان ہوا ہے چار دھام کے یاتریوں کو بھی بارش شروع ہونے سے پہلے سرکشی جگہ پر پہنچا دیا گیا تھا ورطمان سمی میں چار دھام شروع یاترہ جو ہے وہ کر دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئی ٹی بی پی ایس ڈی آر ایف این ڈی آر ایف کی تیمیں لگاتار بارش شروع ہونے سے پہلے ہی الٹ موڈ پر تھیں اب تک قریب اس چو سٹھ لوگوں کی موت اور گیارہ لوگ لا پتہ ہیں گری منتری نے آگے کہا کہ راج سرکار ہیں ریس کی اپریشن بہتر ڈھنگ سے چلایا ہے سمی سے ریس کی اپریشن شروع ہونے سے تمام لوگوں کی جان کو بچایا گیا ہے کئی اگر بات کی جائے تو راستے بھی بھوس کلن کی وجہ سے وہے گئے ہیں جہاں پہاڑ کاٹ کر راستہ بنانا پڑے گا گری منتری امیتر شاہ نے کہا ہے کہ اس دوران 3500 سے زیادہ لوگوں کا ریس کیو کیا گیا ہے این ڈی آر ایف کی سترہ ٹیمیں اور ایس ڈی آر ایف کی ساٹھ ٹیمیں تینات کی گئی ہیں پولیس اسمرتی دیوست پر مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے شہید اسمارک پر شہیدوں کو اس موقع پر سی ایم دھامی نے اترہ خند کی شہید پولیس جوانوں کے پریجنوں کو سمانت بھی کیا ہے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ اگر دیش کی آنترک سرکشہ اور قانون ویوستہ بنائے رکھنے کا اترہ دائیت راج کی پولیس بل اور اردوسینک ولوں پر ہے اپنے کرتب کا پالن کرنے کے دوران پرانوں کی آہوتی دینے والے پولیس کرمی ہم سب کے لیے پریڑا افتروت ہیں مکہ منتری نے کہا ہے کہ کسی نے پولیس کے لیے ٹھیک ہی کہا ہے کہ اپنوں کے لیے ہر وعدے توڑ کے آیا ہوں میں خاکھی ہوں آپ کے لیے اپنے اپنوں کو بھی روتا چھوڑ کے آیا ہوں وہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اینامی اپرادیوں کی گرفتاری میں پروسکار کی دھنراشی بڑھانے شہید پولیس کرمیوں کے نام پر سکول اور سرک کا نامنکرن اگر پولیس پرسکشن کیندروں کے اتھیتی وارتہ کاروں کا بھی ماندے پرشاسنے کا قادمی نینی تال کے سمان کرنے دہرہ دون میں راج پولیس سنگھرالے اور میموریل بنانے دوہزار ایک بیچ کے پولیس آرکشیوں کو چھالیس سو روپے گریڈ پے دینے کا بھی اعلان انہوں نے زوران کیا ہے کیندری گری منتریہ میں تشاہ دہرہ دون پہنچے ہیں انہوں نے آج اترا خند میں آپدہ پروحاوت علاقوں کا ہوای سروکشن کیا ہے انہوں نے دورے پر کانگریس پروکتہ کا بیان سامنے آیا ہے گریما دسونی نے کہا ہے کہ انہوں نے کیندری گری منتریہ آج اترا خند میں آپدہ پروحاوت علاقوں کا سروکشن کرنے پہنچے ہیں لیکن سرکار کو کم سے کم دس ہزار کروڑ پیکیج کی گھوشنا کرنا چاہیے اترا خند کی بھاگولک وشمتاؤں کو دیکھتے ہوئے اترا خند میں جو لگاتار آ رہی آپداؤں کو دیکھتے ہوئے اس کے مردے نظر اترا خند کے لیے دس ہزار کروڑ کا کم سے کم پیکے جہاں پر گھوشت کریں گے اور جو راج سرکار کے دوارہ چار لاکھ کا پرتی پریوار محافظہ گھوشت کیا گیا ہے وہ ہماری نظر میں بلکل ناکافی ہے پرتی پریوار منیمم دس لاکھ روپیہ ملنا چاہیے خبر دہرہ دون سے ہے جہاں آپ پروکتہ نوین پرشالی نے پریس کانفرنس کر آپدہ کے میں مارے گئے لوگوں کے پریجنوں کے پرتی سمویدنا ایویٹ کی ہیں ساتھی نوین پرشالی نے کہا ہے کہ آپ کارکرتہ آپدہ پروہاویت لوگوں کی موقع پر جا کر کھانے سے اگر بات کی جائے تو لے کر ہر سمبھب مدد کر رہے ہیں آپ نے مانگ کی ہے کہ کسانوں کو دلی کی ترج پر پچاس ہزار پرتی ہیکٹر محافظہ دھامی سرکار کو دینا چاہیے ساتھی کندر سرکار سے دس ہزار کرون کی آرتک سہائتہ کی مانگ کی گئی ہے کرن پریا کے وکاس کھنڈ دھار دھونگری علاقے میں لگاتار بارش ہونے سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں اور سڑک مارک بھی بند ہو گیا ہے ادھر لوگوں نے افضلہ ادھیکاری کو گیاپن دیا ہے اور سڑک مارک کو پھر شروع کرنے کی گوہار لگائی ہے پیتھوڑا گڑ کے کماؤک شیطر میں ہوئی بے موسم بارش سے بھوسکھلن ہوا ہے جس کے قرآن دور دراج کے علاقوں سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے سمپرک ٹوٹ جانے سے اگر بات کی جائے تو دگٹو، تندو، شیطر کی گرامینوں کے ساتھ ہی مارپیٹ بھی کی گئی ہے دوران گرامینوں کو کوئی چکسہ اور خادیا پورتی کی مدد نہیں ملی ہے بعد میں پنچ سول برگیڈ اور بھارتی سینہ کیے نے وہاں جاکر گرامینوں کی مدد کی ہے اور اے ایل ایچ دورہ ہیلی فیڈ کر کے بھی ایلی اگر بات کی جائے تو ان کو چکسہ دیکھ بھال ان کی کی گئی ہے گرامینوں کو ضرورت کے سمیں سے مانویئے پریاسوں کے لیے بھارتی سینہ اور پنچ سول برگیڈ کو دھنیوات دیا ہے خبر پیتھارا گڑھ سے ہے جہاں بارش میں فسے پریٹکوں کو بائیو سینہ نے ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کر نینی سینی پہنچایا ہے آپ کو بتا دیں کہ جس کو لیکر پریٹکوں نے خوشی ظاہر کی ہے جہاں معاملی کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی بائیو سینہ نے تیس سے زیادہ پریٹکوں کا ریسکیو کر ان کو سرکشت نکال لیا ہے وہاں پہ ہم لوگ کو ایسا فیل ہویا جیسے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں ہی ہوں اور سب جگہ سے ہم لوگ کی کیر ہو رہی تھی اور جیسے ہی 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 ہیلیک فکر سے آسان طریقے سے آ جائے اور اوپر برکیوی درشن کی راستے میں ہم نے ہم بلکل بہت اچھے آپ لوگ کے لیے بہت اکرات ہیں اور بہت بہت دھنباد آمکہ آج ہمارے ایر ایکورٹس کافی سبسینچل طریقے سے سٹارٹ کی ہو گئے تھا تیس لوگوں کو چینیش کے تو ہم لوگوں نے گنڈی میں جو سکینڈرڈ لوگ ہیں ہم لوگوں نے رچ کی کیا فرسلی ہم آرہ ایل ایچ سے ہم لوگوں کو ملا ہے اس کے تو ہم نے ایک پیسل میکلی بھرزنسی جس میں ایک بہت ریسن استوالی دلیوری ویالا کیس سلسکہ ہم لوگوں نے خیزم سے کور کیا موسیقی پتھارا گڑ زلے میں لگاتار ہو رہی 24 گھنٹوں کی بارش نے لوگوں کی پریشانیاں بڑھا دی ہیں ادھر لگاتار ہو رہی بارشت سے گھاٹ پنار ٹکنپور علموڑا سلک بند ہو گئے سلک بند ہونے سے لوگوں کو گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑا ہے حالانکہ موقع پر ڈی ایم آشیش چوہان پہنچ گئے ہیں اور نیشنل ہائیوے کھلنے کے بعد لوگوں کے آنے جانے میں کافی دیر اور لوگوں کو انتظار بھی کرنا پڑا ہے پیتھوڑا گڑ میں جن سنچار خپ ہونے پر زلہ ادھکاری ڈاکٹر آشیش چوہان نے بی ایس نیل کاریلے کا اوچک نیرکشن کیا ہے نیرکشن کے ترنت بعد ہی بی ایس نیل دوارہ نیٹ موبائل کنیکٹیوٹی جھوڑ دی گئی ہے وہیں زلہ ادھکاری چوہان نے کہا کہ آبدہ کے سمیں راحت بچا وادی کاریوں میں بی ایس نیل کی سیوائیں مہد وپون ہیں چھتیگرست او ایف سی لائن کی بھی مرامت کرنے کے لیے کسی بھی پرکار کی مین پاور کی آوشکتہ ہو تو زلہ پرشاسن خون سہیوگ پردان کرے گا بند ہونے پر سنچار ویوستہ کو شیگرتہ سے ٹھیک کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں خبر نینی تال سے ہے جہاں کماؤ لوج میں بھاری بارش کے چلتے بھوس کھلن سے پانچ لوگوں کا جو مکان ہیں وہ جمی دوز ہو گئے ہیں وہیں پرشاسن نے سبھی پریجنوں کو سرکشت بھون میں شفٹ کر دیا ہے بیاپار منڈل ادھاکشن نے ان کے نیترطو میں پدہ دھکاریوں نے موقع پر پہنچ کر پروحاویت لوگوں سے ملاقات کی ہے خبر نینی تال سے ہے جہاں عام آدمی پارٹی کے منڈل ادھاکش کے نیترطو میں پدہ دھکاریوں نے ملی تال ستھت پنت پارک پہنچے ہیں جہاں پنت پارک میں شوک صفحہ کائشن کیا گیا ہے پدہ دھکاریوں نے اور کارکرتاؤں نے پراکرتے کا اپدا میں مارے گئے لوگوں کے پرتیش ردھا سمن اربیت کیے ہیں اور پریواروں کو اس دکھ کی جو گھڑی ہے اس میں شہن سکتی پردان کرنے کی پرارتھنا کیے ہیں مسوری دہرہ دون مارک بڑے مون کے پاس ایک جیپ آنیانتریت ہو کر ایک سلک سے دوسری سلک پرجہ پلٹی ہے جس میں سوار دو یوبک گھائل ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جیپ میں سوار یوبک شراب کے نشیوے تھے اور جیپ گرنے کے بعد گھٹنا سل سے فرار ہو گئے ہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے گھٹنا کا وہاں پر اس دھل کا نیدکشن کیا ہے پھلال پولیس نے معاملہ درج کر جانچ شروع کر دی جوالاپور ویدھان سوا کے ویدھائک سریش راتھور نے بہادر آباد میں اپنے کیمپ کاریلے پر جنتہ دروار لگا کر گرامینوں کی سمسیان سنی ہیں اور اس دوران گرامینوں نے ویدھائک کے سامنے اپنی کئی ساروزنک سمسیان رکھیں اور کچھ سمسیان کا ویدھائک نے تتکال نیراکرن کر دیا ہے اور باقی بچی سمسیان کے نیراکرن کے لیے سمبندی تعدھیکاریوں کو آوشک دشانردیش لیے گئے ہیں کرونا کال میں جن لوگوں کی موت ہوئی تھی ان کے پریجنوں نے بھی ویدھائک سے محبزے کی مانگ کی ہے جس پر ویدھائک نے مکہ منتری راحت کوش سے محبزہ دلوانے کا آشوا سن دیا ہے دہرہ دھون میں بڑھتے ڈیجل پیٹرول کے داموں کو لے کر یوہ کانگریس نے لون میلا لگا کر بھروت جتایا ہے یوہ کانگریس نے کہندر سرکار سے دیش میں بڑھتے ڈیجل اور پیٹرول کے داموں میں کو کم کرنے کی مانگ کی ہے یوہ کانگریس دلہ دھکش بھوپندر نیگی نے کہا ہے کہ ایک طرف یوہ ورگ لگاتار بے روزگاری کی کاغار پر ہے اور دوسری طرف ڈیجل اور پیٹرول کے داموں میں آئے دن بے تہاشا بردھی ہو رہی ہے جس سے آم آدمی پریشان ہے یہ ہے موضی سرکار کی بھی بلتا ہے ثابت ہوتی ہے جس پرکار سے موضی سرکار کو لوگ تمترک کی کہ جو سرکاریں چنین کو گرانے کے لئے دنبل چاہیے وہ جو غریب لوگ ہیں جو عام جنتہ ان کی جیموں میں ڈاکہ دالنے کے کام کر رہی ہیں اور آج کی حصیتی یہ ہے کہ خبر حریدوار سے ہے جہاں سٹیم آٹو کامپنینٹ کمپنیز سے نکالے گئے مزدوروں کے سمرتن میں کانگریس اب سامنے آ گئی ہے جس کو لکر شیوالک نگر چاک پر کانگریس نے کارکرتاؤں نے تین دیو سے دھرنا شروع کر دیا ہے کارکرتاؤں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ نکالے گئے مزدوروں کی بہاری کی جائے مانگے پوری نہ ہونے پر انہوں نے پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ کمپنی کے باہر اگر آندولن کرنے کی چیٹاوانی دی ہے جراصل چار سال پہلے سٹیم کمپنی پروندن نے بینہ کسی نوٹس کے سیکڑوں مزدوروں کو نوکری سے نکال دیا تھا تب سے لے کر آج تک یہ مزدور دھرنے پر گیاپن بھی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پردرشن گیاپن آدھی مادھیاموں سے سنکرش کرتے چلے آ رہے ہیں سیکڑوں وار کرنا پردرشن کر چکے ہیں اور ہر طرح سے کمپنی کو جگانے کا کام پڑ چکے ہیں لیکن کمپنی جاگنے کا نام نہیں اور جس طرح سے مزدوروں کے ساتھ چار سال سے گھر سڑک پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں آپ سمجھ دوگے ان کے پریوار کی کیا حالت ہوگی کیسے یہ پریوار چلا رہے ہوں گے تو مجھے بڑا کشت ہے اس بات کا مانگ صرف اتنی ہے کہ جس روزی روٹی کے لیے یہ آندولن چلا تھا آج بھی وہی ڈیمانڈ ہے چار سال پہلے کہ کیول ہمیں اپنی نوکری کو رکھ لیا جائے دوسری کوئی شرط نہیں نہ بیتن وردی کو لے کر نہ دوسری کوئی شرط ہے لیکن یہاں کا جو ستے موٹو کمپنی کا مینیزیمنٹ ہے اس کی ایک طرح سے اڈیال روائیہ ہے ہر بار وہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے کبھی تھانے کی دھمکی دیتا ہے کبھی جیلوے کروانے کی مزدوروں کو دھمکی دیتا ہے نشتی طرح سے یہ لوگتانترک دیش ہے اس کے اندر اگر لوگتانترک طریقے سے کوئی دھرنا پرشن کرتا ہے اور اس کو دھمکانے کا کوئی بھی دائے کام کرتا ہے تو نشتی طرح سے یہ بہت میندریہ اور سربناک ہے اسی چیزوں کو لے کے آج کونگنیس پارٹیز دھرنا کو سمرکن دینے کے لیے یہاں پہ آئی یہاں وقت ایک چھوٹی سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر آج ہی لے پیت صفحہ پہنی ناچ سے یہ سر دکھاتا ہے اور اس کی عادت دین ہی پرسی پیت صفحہ ہر روگ صفحہ خود کو آدم آیا ہی خود کو آدم آیا ہی خود کو آدم آیا ہی تم نے بھی میکنی شکلہ بانمسا بابا یونیورسیٹی بھوپال is recognized as the top leading institution of madhya pradesh which advances your career in education بابا یونیورسیٹی is right for you as we choose career before anything موسیقی 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 تو میں نے کہا چائے بناتے بناتے یہاں دس منٹ میں میری چائے بنے گی اور اتنے میں میں ایک بچے کی ایڈکیشن منٹر بن کے اس کو اچھے سے گائیڈ کر سکتے اس کی کنفیوجنز دور کر سکتے دس منٹ میں میں اپنے دیش کے آنے والے کل کو دے سکتے دلی کے سرکاری سکول تو شاندار ہو گئے نفیجیں بھی بہت اچھے آنے لگے ہیں پر اب ان بچوں کو بڑی بھائی کی ضرورت ہے بڑی بہن کی ضرورت ہے انہیں آپ کی ضرورت ہے آپ کسی بچے کے منٹر بنیں گے بس روز دس منٹ ایک بچے سے آپ کو فون پر بات کرنی ہے اسے گائیڈ کرنا ہے یاد رکھئے آپ کیول ایک بچے کے بھوشے کو نہیں سموار رہے آپ دیش کا بھوشے بنا رہے ہیں ڈلی گورنمنٹ کے منٹرشپ انیشیٹیو دیش کے منٹر سے جڑنے کے لیے 750004 0004 پر مست کال دیں خاص جڑی بچے سپنا بیٹ صفہ آئی پر دیکھیں آج ہی لیا ہے بیٹ صفہ پہلی راچ سے ہی اثر دکھاتا ہے اور اس کی عادت بھی نہیں پرتی بیٹ صفہ ہر روک صفہ منزلے ہوں چاہی جتنے پر راہ سب کی ایک ڈاکٹر سی بی رامن یونیورسٹی کرگی روڑ کوٹا دلاسپور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ڈلی اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں ہر سال اکٹوبر نومبر کے مہینوں میں پرالی کے دھوئے سے پردوکشن بڑھ جاتا ہے سردیوں میں پنجاب ہریانہ اور اتر پردیش میں پرالی کے جلنے والے دھوئے سے ڈلی کے کروڑوں لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے ہمارے کسان بھائیوں کو بجبوری میں اپنی پرالی جلانی پڑتی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ ہی نہیں ہوتا اب ڈلی سرکار نے پرالی سے ہونے والے پردوشن کو حتم کرنے کے لیے ایک دوس قدم اٹھایا ہے ڈلی سرکار نے بھارتیہ کرشی انساندھان سنستان پوسا دوارا وکست بائیو ڈی کمپوزر تقنیق کو ڈلی میں لاغو کر دیا ہے پوسا انسٹیٹیوٹ کے بائیو ڈی کمپوزر تقنیق سے پرالی کو گلا کر وہیں خاد میں بتلا جا سکتا ہے ڈلی سرکار نے اس تقنیق کو لاغو کر دیا ہے اور اس کا سارا خرچ دلی سرکار اٹھا رہی ہے اور جب کھیت میں ہی اس پرالی کا خاد بن جائے گا تو وہ زمین کی اربرتہ بھی بڑھائے گا مطلب کسانوں کی اگلی فصل بھی بڑھیا ہوگی یہی تو ہمارے کسانوں کو چاہیے اور سب سے بڑی بات جب پرالی نہیں جلے گی تو پردوشن بھی نہیں ہوگا اس میں سب کا فائدہ ہے پہلے ہمیں اپنی پرالی جلانی پڑتی تھی لیکن اس بار ہمیں ایسا نہیں کرنا پڑا ڈلی سرکار نے پرالی کو خاد میں بدلنے کے لیے ہمارے کھیتوں میں یہ چھڑکاو کروایا تھا یہ بہت ہی آسان تھا اور ہمیں تو بہت فائدہ ہوا یہ پورا کام دلی سرکار نے خود کرایا ہے ہمیں تو ایک پیسہ نہیں دینا پڑا اور ہماری پرالی یہی کھیت میں ہی خاد بن گئی ہے اور پردوشن بھی نہیں ہوا یہ بہت بڑی آسامادان دلی سرکار پردوشن کو ختم کرنے کے لیے یدھ ستر پر تو کام کر ہی رہی ہے ساتھ ہی کسانوں کی سو بدھاؤں کا بھی پورا خیال رکھا جا رہا ہے ملتانی کو کا کفصرف دلسی وسار یستی مدو پپلی کے گھروں سے بھرپور جو خانسی پر کرے تو رنت اصر تاکہ بدلتے موسم کے ساتھ آپ نہ برے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے پیتھورا گڑ زلی کے بیری ناغ شہید اسمارک پہ شہید نریندر سنگھ کی پتنی دھنا دانگی پر دھرنے پر بیٹھ گئی ہیں انہوں نے پرشاسن پر بھون نرمان نہیں کرنے کا عروپ لگایا ہے شہید کی پتنی نے کہا ہے کہ ایک اور سرکار شہیدوں کے سممان میں یاترہ نکال رہی ہے تو دوسری طرح بھون نرمان کرنے سے روک رہی ہے انہوں نے سرکار پر شہید کا اپمان کرنے کا عروپ لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کینڈری ارکشا منتری راجنات سنگھ کے سامنے بھروت پردرشن کریں گی وہی دھرنے کی سوچنا ملنے پر ہی پرشاسن کی ٹیم بھی وہاں پر دھرنے سل پہنچی ہے اور شہید کی پتنی کو سلجھانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے اپنے ہی مانگے پوری ہونے تک دھرنہ جاری رکھنے کی بات کی ہے میرے دھرنگی کی پتنی ہوں اور میرا کام روگ رکھا ہے اور سبھی لینڈر ڈال لے میرے کو پتشان کر رکھا ہے میں نے تار بار ایجیم کو چلی گئی اور میرا کوئی نہیں سنگا ہے بیدائی سنگا ہے ایجیم سنگا ہے تشیل دار اور ان سے پوچھا میں نے کہا اصر مجھے پتشان مت کرو مجھے لینڈر ڈالنے دو کھالی میں بیدوا کی عورت ہوں مسوری نگر پالکا نے دہرہ دون مارگ میں عوید اتھکرمن پر کاروائی کرتے ہوئے عوید قبضے کو دھست کیا ہے اس موقع پر نگر پالی کا ٹیم پولیس اور ادھیشاشی ادھکاری آشتوش ستی کے نیدرتو پر اتھکرمن کو ہٹائے گیا ہے وہیں لوگوں کو کسی بھی پرکار کا سرکاری سمپتی پر عوید اتھکرمن کر مرمان نہ کرنے کی جیتاب بھی دی گئی ہے ادھیشاشی ادھکاری آشتوش ستی نے کہا ہے کہ مسوری میں کسی بھی پرکار کا قبضہ کر سرکاری سمپتی پر کسی کا حق نہیں ہے نہ کی ادھنانادی کرت روپ سے قبضہ جو بھی ہو رہا ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا ہم نے آج کاروائی کی ہے ہماری پالکا کی اپری گینگ کی ٹیم گئی تھی اور ان کو پروپر موقع دیا گیا حالانکہ آپ کو میں بتانا چاہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کے ماجیم سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ادھکاری پر ہمارا جو رکھ ہے وہ سخت رہے گا خبر حریدوار سے ہے جہاں اخاڑا پریشت کے پورو ادھکش دیونگت نریندر گری مہاراج کی موت کے بعد اخاڑا پریشت میں دو فار ہو گئے ہیں سات اخاڑوں کے ساتھو سنتوں نے نئے ادھکشی گوشنا کر دی ہے مہا نروانی اخاڑے کے سچیب رویندر پوری مہاراج کو اخاڑا پریشت کا ادھکشنا ہے تیرہ اخاڑوں سے مل کر اخاڑا پریشت کا گھٹن ہوا ہے مہا نروانی اخاڑے میں بیٹھک کر سات اخاڑوں کے ساتھو سنتوں نے اخاڑا پریشت کی نئے کار کرنی کی گوشنا کر دی ہے جو لوگتانتری طریقہ ہے ہمارا اخاڑوں کا اس کے حساب سے ہی ہوا ہے اور ہمارے بہومت سے ہم نے ادھیچ بھی چنا ہے اور مہا منتری بھی چنا ہے اور اپا ادھیچ بھی چنا ہے جو بھی ہمارے پردادکاری چنے گئے ہیں بہومت سے چنے گئے ہیں اور جو بھی بیٹھک ہوئی ہے وہ لوگتانسک طریقے سے ہوئی ہے اس کا پرشن کا اتر جو ہے دیویندر شنگ جی یہاں اوپستی تو کر کے دے دیئے ہیں اور وہ ان کی ادھیچتا میں میٹنگ رکھی گئی تھی وہ انہوں نے سمپرک میں ہے سب ہمارے لئے پوجنی ہم پریاز کریں گے سب کی ایکتہ بنی رہے رڑکی کے گادھا رونہ گاؤں میں ڈینگو کے بڑھتے پرکوپ کے دیکھتے ہوئے مکہ چکستہ ادھیکاری نے گاؤں کا جائے جا لیا ہے وہیں گمبیر مریجوں کو اسپطال میں بھر تیوی کرایا گیا ہے ساتھ ہی گاؤں میں کیٹ ناشک دوائیوں کا چھرکاؤ بھی کرایا جا رہا ہے ٹیم گھر گھر جا کر ڈینگو سے بچاپ کے پرتی لوگوں کو جاگرک کر رہی ہے ہلکے لکشن والے مریجوں کو گاؤں میں ہی دوائیاں دی جا رہی ہیں درمک کے وکاس ادھیکاری سورپ گہروار نے بتایا کہ گاؤں میں ڈی پی آروں نارسون بلوک کی ٹیم میں ایک ساتھ موجود ہے جو کہ گاؤں کی اس ستیتی پر نظر بنائے ہوئے ہیں پہلے سے بھی دوبارہ آج کیا گیا ہے کہ سبھیر یہاں رہے ہیں فیلڈ میں اور ٹیم بھی 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 تھی پہلے ایٹی سیون کا سیمپل لیا گیا تھا اور پھر ابھی نائنٹی سیون کا سیمپل لیا گیا ہے ڈینگو کے لیے اس کے جانس ابھی آئی نہیں ہے تو اس آدھار پر ہماری آج کی جو ٹیم ہے پورا ری پچھلے لاس دو دن سے بھی ہم نے یہاں پر آپ کے کی بھی لگائے ہیں اور اس آدھار پر ہم نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ ہر ایک پرتی کیس جو بھی ہلکا سے ڈاؤٹفل ہو اس کے سیمپل بھی لیا جائیں نائنٹی سیون ٹیسٹ بھی ہم کرا رہے ہیں اور جو بھی ہمیں ہلکا سے بھی سیریس کیس لگے گا اس کے لیے ایز ڈیش رڑکی میں بھی لگ بگ تیس بیٹ ہم نے اس میں ریزورب کر دیا ہیں دھرم نگری حریدوار میں عام آدمی کی پارٹی کے کارکرم نے سبحش گھاٹ سے لے کر بالمی کی چوک ترنگا یاترہ نکامی ہے اس ترنگا یاترہ میں عام آدمی پارٹی کے مکہ منتری پت کے امیدوار کرنل عجی کوٹھیال بھی شامل ہوئے ہیں حالانکہ اتراخنڈ میں آئی بھاری آبدہ کے چلتے ہیں انہوں نے اس کارکرم کو سیمت کر دیا اور بالمی کی چوک پر مالے آرپن کر یاترہ کو سکت کر دیا کاروائی کو کرنے کے لئے کیونکہ ہم نے یہاں پہ کارکرم کو جذبہ بھی بتانا تھا کہ ہر جگہ کئی نہ کئی ٹوٹ پوٹ ہو رکھی ہے ہم یہ یاترہ تو سکت کر رہے ہیں لیکن اس یاترہ کو ہم لوگوں کو بچانے کے لئے آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں یہ سکت نہیں ہو سکتی اس یاترہ کے جریعہ بھی سارے کے سارے کاری کرتا ہے جوش کے ساتھ میں نہ پردیشن کر رہے ہیں یہ بہت شرمناک ہری دوار زلہ ادھیکاری وینے شنکر پانڈے نے لکسر کے خان پر سامودائک سواسکیند کا اوچک نیرکشن کیا ہے اس دوران زلہ ادھیکاری کو سامودائک سواسکیند میں تینات تیس کرمچاریوں میں سے ستائیس کرمچاری نادہ رکھ ملے جس سے وہ بھڑک گئے اور انہوں نے تتکال ستائیس کرمچاریوں کو سسپینڈ کرنے کی بات سنتوشتی کرنے کی بات کہی ہے وہیں زلہ ادھیکاری نے لکسر اور زلہ ادھیکاری ویوک گفتہ کو بھی ان کے خلاف ریپورٹ بنا کر بھیجنے کے لئے دیشتی ہیں اسی کے ساتھ دیو بھومی ایکسپریس نسلال اتنا ہی دیجے ازاجت نمسکار